بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل شارٹ انفرمیٹیو ویڈیو ہے اگر کسی بھی بائک کا آر پی ایم میٹر بند ہو جائے تو اس کو آپ نے کیسے چالو کرنا ہے ٹھیک کیسے کرنا ہے اس میں کیا فالٹ ہوتا ہے اس کے فالٹ کو کیسے ٹریس کرنا ہے اور کیبل آپ نے کیسے فٹ کرنی ہے آپ کچھ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں بہت ہی شارٹ اور انفرمیٹیو ویڈیو ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے میں بائک سٹارٹ کر کے آپ کو آر پی ایم میٹر چیک کروا دیتا ہوں ابھی آر پی ایم میٹر جو ہے وہ ورکنگ نہیں کر رہا یہاں پہ جیسے میں یہ تھراؤٹل دے رہا ہوں آر پی ایم نیڈل جو ہے اس کو ورک کرنا چاہیے اب یہ ورکنگ نہیں کر رہی اس کا مطلب ہے اس میں کوئی فالٹ ہے وہ فالٹ کس چیز گئے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے آر پی ایم کیبل چیک کرنی ہے جس میں زیادہ تر نائنٹی پرسینٹ چانس ہوتے ہیں کہ آر پی ایم کی کیبل ہی خراب ہو لیکن اس کو ہم چیک کرتے ہیں پہلے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اور کسی چیز کا پرابلم تو نہیں ہے سکرو ڈرائیور کی مدد سے اگر آپ اس سکرو کو کھول لیں گے تو یہ کیبل ایزی لی بہر آ جائے گی اگر سکرو ڈرائیور کی مدد سے نہ کھولے تو پھر آپ کے پاس ایک عدد باریک ٹپ ہونی چاہیے اور ایک عدد انپیکٹ ہونا چاہیے اس کی مدد سے بہ آسانی آپ اس سکرو کو کھول سکتے ہیں پیچھے سے پنچنگ کریں گے تو یہ خود بہ خود کھل جائے گا اس سکرو کھل چکا ہے اس کے بعد کسی بھی پلاس کی مدد سے اس کیبل کو آپ نے اس طرح بہر نکالنا ہے اب یہ کیبل بہر نکل چکی ہے اس کے اندر ایک وائر ہوتی ہے نوز پلاس کی مدد سے اس وائر کو آپ کھینچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اگر وائر ٹوٹی ہوئی ہے تو پھر میٹر نہیں چلے گا اب یہ آپ یہاں سے دیکھیں اس وائر کو یہ وائر جو ہے اس سے بڑی ہوتی ہے اب یہ کئی سنٹر سے ٹوٹی ہوئی ہے اور زیادہ تر کیسز میں یہاں سے ہینڈل جو موو ہوتا ہے اس جگہ سے وائر یہ ٹوٹی ہے اور یہ وائر بھی یہاں سے ہی ٹوٹی ہوئی ہے تو اگر وائر کو آپ بروقت لوبریکیٹ کرتے رہیں گریس لگائیں یا آئل وغیرہ لگائیں تو یہ ٹوٹی نہیں ہے جلدی تو ابھی ہم اس کی جو وائر ہے وہ ریپلیس کرتے ہیں نیچے سے ہم نے کھول لیا ہے میٹر سے بھی ہم نے کھول اس کو وائر کو بہر نکال لینا ہے سکرو ڈرائیور کی مدد سے ہیڈلائٹ کیس کے دو سکرو ہوں گے دونوں کو آپ نے کھول لینا ہے ہیڈلائٹ بیم کو ہیڈلائٹ کیس سے الگ کر لینا ہے نوز پلاس کی مدد سے یہ واری ربٹ جو ہے آپ نے نکال لینا ہے اور پلاس کی مدد سے یہاں سے آپ نے کیبل جو ہے وہ میٹر سے الگ کرنی ہے اس طرح کر کے آپ نے کیبل کو ہیڈلائٹ سے ریموو کر لینا ہے یاد رہیں اس کو بہت اتیاز سے نکال لیں کوئی کنیکشن ڈسکنیکٹ نہ ہو جائے کیبل نکالتے پر دوسرا حصہ ہے اس کیبل کا یہ راہ آپ کے سامنے ابھی ہم جو کیبل فٹ کرنے لگے ہیں وہ آر پی ایم کیبل ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کی کرون لی فان کمپنی کی ہے بہت ہی اچھی اور انتہائی مناسب قیمت میں آپ کو یہ کیبل مل جائے گی اس کیبل کو ہم کھول کے آپ کو چیک کرواتے ہیں اس کی قواللی بہت ہی زبردست ہے گریس آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہی لگی ہوئی ہے اس کے اندر مزید آپ کو لبریکیٹ یا گریس لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جسٹ آپ نے پیکنگ سے کھولنا ہے اور اس کو فٹ کر دینا ہے کرون لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو کرون ای شاپ آپ وزٹ کریں اگر آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ لکھیں گے پی بی آر ففٹین آف تو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں کرون لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ مگوا سکتے ہیں اب ہم نے کیبل اس کی فٹ کر دینی ہے اسی کرو ہم نے ٹائٹ کر دیا ہے اب اس کیبل کو سیف گارڈ اگر لگا ہوتا ہے اکثر اوقات سیف گارڈ کے کلپ کے اندر ہی کیبل کو کس دیا جاتا ہے تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا بلکہ اس کیبل کو آپ نے جو اس کی مقصود جگہ بنی ہوئی ہے وہاں سے ہی گزار کے میٹر تک مہچانا ہے کیبل فٹ کرنے کے بعد ابھی میں آپ کو بائک سٹارٹ کر کے چیک کرواتا ہوں کہ کیا پراپ پر ورکنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی بس روی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ